بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں آلو پالک کی سبزی آئیے شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے میں نے پالک لی ہے 850 گرام اور یہاں پہ آلو لی ہے میں نے 600 گرام اس کو باری کاٹ لیا ہے اور اچھی سے دھو لیا ہے اور دو عدد میں نے لی ہے پیاز درمیان سائز کے اور اس کو کاٹ لیا ہے 8 سے 10 عدد لیا ہری مرچیں تین درمیانے چھوٹے سائز کے لیے تھے لال ٹرماتر اس کو میں نے کاٹ لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے کالی مرچ ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے نمک اور زیرہ لیا ہے ہاف ٹی سپون اور یہاں پہ چاٹ مسالہ لیا ہے میں نے ایک ٹی سپون ہاف ٹی سپون سے بھی کم میں نے لیا ہے حلدی اور ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے دھنیا پاودر ایک ٹی سپون زیرہ پاودر لیا ہے اور ایک ٹیبل سپول میں نے لی ہے یہ لال مرچے کٹی ہوئی ہے اس کو میں نے اس طرح سے اچھے سے اس کو باریک پیس لیا تھا یہ دیکھیں ویورٹس میں نے ایک کڑھائی لے لی تھی اس کے اندر میں نے ڈال لیا ہے پانی تقریباً ڈیر لیٹر کے قریب پانی یہ گرم ہو گیا ہے اس کے اندر میں نے پالک ڈال کر اس کو اچھے سے بوائل کرنی تقریباً تین منٹ کے لیے اس کو میں بوائل کرنی یہ میں اس کے اندر ڈال لوں پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ویورٹس میں نے اس کو ڈال دیا ہے پالک کو پانی کے اندر یہ جب پانی ہلکا سا گرم ہو جائے پھر آپ نے پالک ڈال دینی ہے اس کو ہم نے بوائل کرنا ہے اس کو میں تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے اس کو میں بناوں گی یہ دیکھیں ویورٹس ہماری یہ پالک جو ہے اچھے سے بوائل ہو گئی ہے یہ اس طرح سے ہو جائے گی اب اس کو ہم نے کسی بٹر میں چھان لینا یہ دیکھیں ویورٹس میرے یہاں پر ایک کڑھائی لے لیا اس کے اندر یہ ایک کپ کے قریب میرے ڈالا ہے آئل اب اس کے اندر ہم نے ڈال لے ہیں پیاس آپ نے دیکھنے رہا آئل جب تھوڑا سا گرب ہو جائے پھر اس کے اندر آپ نے پیاس ڈال دینی یہ دیکھیں ویورٹس آئل ہمارا گرب ہو گئی اس کے اندر آپ ڈال دینے ہیں پیاس یہ جب ہلکے سے براؤن ہو جائیں گے پھر آپ نے باقی مسائلیں ڈالنے ہیں دیکھیں ویورٹس ہمارے پیاس ہلکے براؤن ہو گئے ہیں اب اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے زیرہ اور یہ جو آلو تھے وہ ڈال دینے ہیں اس کو ہم نے ایک منٹ کے لیے بھولنا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں ویورٹس ہمارے ایک منٹ ہو گئے ہیں اب اس کے اندر ہم نے ڈالنی ہے ہاری مچے اور لال ٹومٹس ہمارے یہ جو لال ٹومٹس ہے اس کے اندر یہ گل گئے ہیں اب اس کے اندر ہم باقی سپائس کی چھال دیں اب اس کو آپ نے یہ ساری مصالب گرہ ڈال کر تقریباً ایک منٹ کے لیے بھولنا ہے یہ دیکھیں ویورٹس اور اب اس کے اندر ہم نے ہاف گلاس کی کریم پانی ڈال دینا ہے تاکہ یہ ہمارے آلو گل جائے اچھا سو اس کو مکس کرنے ہاں اب میں آپ کو پالک کا بتاتی ہوں کیا پالک کا کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ویورٹس یہ میں نے پالک جو تھی جگ کے اندر ڈال دی ہے اس کو ہم نے گرینڈ کرنا ہے یہ تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے تقریباً ہاف کف کے قریب اب اس کو ہم نے گرینڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں ویورٹس یہ جو پالک تھی اس کو بوائل کر کے جب یہ تھنڈی ہو گئے پھر ہم نے اس کو گرینڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح کی ہو گئی دیکھیں ویورٹس ہمارا مسالہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے تقریباً آلو آپ دیکھ لیں اگر ٹھیک ہے تو آلو بھی ہمارے گل چکے ہیں اس دوران ہم نے ڈال دینی ہے اس کے اندر یہ جو پالک کا پیس تھا وہ سارا ڈال لینا ہے یہ دیکھیں ویورٹس میں نے یہ جو پالک تھی وہ اس کے اندر ڈال دی ہے یہ دیکھیں اس کو اب ہم نے ہلکی آنس پہ رکھ دینا ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ نے اس کو چمچ کے ساتھ اچھی طرح مکس بھی کرتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے نہ لگیں اب یہ کافی حد تک اس میں یہ ہو گئی ہے پانی جو ہے اس کا خوش ہو گئے ہے اب اس کو میں ڈش آؤٹ کرتی ہوں ہمارا آلو پالک کا جو سالت تھا وہ تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنی پیاری اس کی لوکہ ہی ہے بلکل اس طرح ہی ہے جس طرح یہ ساگ بڑا ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ لوگوں نے بھی بنا لی ہے اور مجھے بتا لی ہے کہ یہ کس طرح کی بلی ہے اور مجھے آپ یہ بھی بتا کریں کہ میں آپ کو کونسی اگلی نیکسٹ جو ریکسپی ہے وہ آپ کو بنا کر دیکھاؤ میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کمیٹ اور شیئر ضرور کریں اچھا ملتے ہیں آنے والی ویڈیو کے ساتھ اور اپنے پیاروں کا خیال لگے گا اللہ حافظ